اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ہیریوز سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں تربوز کا جوز تو ساتھ ہم بنائیں گے تربوز کا جوز تو ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تربوز کے اندر پانی کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے اس لیے جن لوگوں میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے یا جن لوگوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے وہ فروٹ اپشن میں تربوز کا استعمال کر سکتے ہیں تربوز کا اپشن جو ہے وہ ان کے لئے بیسٹ اپشن ہے اس کے علاوہ تربوز فیلنگ او فلنس بھی دیتا ہے فیلنگ او فلنس مراد یہ کہ اگر آپ تربوز کھاتے ہیں تو آپ کو کافی دیتا ہے بھوک کا احساس نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس کے اندر فائبر کنٹنٹ زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر وارٹر کنٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کے کھانے کے بعد ہمیں بھوک احساس جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو آپ اس کو بناتے ہیں ہم اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ہاف تربوز اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ لیں گے اگر آپ چاہیں تو تھوڑے بڑے کیوز میں بھی کٹ سکتے ہیں اب ہم اس کو ایڈ کریں گے ایک جگ کے اندر اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جوز ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم لیں گے ایک سرونگ گلاس اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کچھ برف اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جوز تربوز کے اندر پوٹاشیوم کی بھی کچھ مقدار ہوتی ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن جتنا ڈیلی پیسیز پہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اتنے مقدار ایک کپ کے اندر ہوتی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھ تربوز کے پیسیز دوس ہمارا لیڈی ہو چکا ہے آپ گرمیوں میں لازمی اس کا استعمال کیجئے اس کے اندر انٹائی اکسٹیڈنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ انٹائی اکسٹیڈنٹ ایک تو ہماری سکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں جیسے کینسر ہو گیا ہارڈ ڈسیز ہو گئی ایسی بیماریوں سے یہ ہمیں بچاتے ہیں اس کے اندر وائٹیمن سی بھی اچھی خاصی مقدار میں ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے ہمارے نیرز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ویٹ لاس کے لیے اچھا اپشن ہے اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹمین اے کافی مقدار میں ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کے لیے وائٹمین اے بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے جن لوگ کی آئیس ایڈ ویک ہے وہ بھی اس کا استعمال لازمی کریں گردے کی ہیلز کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کتنی انفرمیٹیو تھی آپ کے لیے یہ کمیٹس کر کے مجھے لازمیوں بتائیے کہ آپ گھر میں جوس پنا کے خود بھی پیجئے بچوں کو بھی دیجئے کیونکہ یہ گھرمیوں کی بہت اچھی سوات ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک اللہ حافظ